ہیلو بچوں میں ہوں شبھم گپتہ اور آج ہم ساتھ مل کر سمجھنے جا رہے ہیں ککشا دسوی کے پاتھے کرم کی ایک اور قویتہ یہ جو ہے یہ ناغارجن جی کی قویتہ ہے یا دنطورت مسکان جیسے ان کی پویم ہے ویسے فصل بھی ان کی پویم ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ناغارجن جی جو ہے ناغارجن جی وہ چھایا وادی قوی ہے چھایا واد کے بہت بڑے قوی ہے تو انہوں نے ایک طرح سے ایسی رچنائیں ہمیشہ لکھی ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو کچھ سوچنے پر ویوش کر دے وہ یا تو پرکرتی کے سوندرے کا ونڈن کرتے ہیں یا کسی کی سندرتہ کو ڈسکرائب کرنا ایک طرح سے شرنگارکتہ ان کے کام میں جھلکتی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے شرنگار رس ہوتا ہے اس طرح سے کسی کی خوبصورتی کو بکھو بھی یہ اپنے شبدوں سے کلمانکت کر کے سامنے لا سکتے ہیں یہاں دنتورت مسکان جو قویتہ ہے اس میں انہوں نے ایک بچے کی منموحک نشچھل مسکان کے بارے میں بتایا تھا فصل میں یہ دو مین باتیں بتا رہے ہیں اگر میں آپ کو to the point بتاؤں تو پہلی مین بات تو یہ ہے کہ فصل کا جو نشکرش ہے اس پوری پویم کا کنکلوزن ہے وہ ایک یہی ہے کہ ناغارجن جی کہنا چاہتے ہیں کوی کہنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی فصل یا پودھا منوشہ اور پرکرتی کے ملن سے ہی یا منوشہ اور پرکرتی کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ہی سریجن ہوتا ہے اس کا اس کے ان دونوں کی کوارڈینیشن کی وجہ سے ہی وہ آگے بڑھ پائے گا نہیں تو پودھا اگے گا ہی نہیں 37 ساتھ دوسرا اس کا important نشکرش یا conclusion یہ ہے اس پوریم کا کہ آج کل کی جو اپبھوکتا واد سنسکرطی ہے کنزیومرزم جسے کہتے ہیں اپبھوکتا واد سنسکرطی کر کے ایک چیپٹر بھی تھا آپ کو 7th 8th یا 9th ہندی میں کبھی تو تھا تو کنزیومرزم کس کو کہتے ہیں یا اپبھوکتا واد کی آج کل لوگ صرف اپبھوگی ہو گئے ہیں کہ وہ جاتے ہیں مارکٹ میں جو انہیں سمان چاہیے لے کر کے آگئے بس ختم پر اس سمان بنانے کے پیچھے کی پرکریہ کیا ہے فصل مطلب جو اناج ہم کھاتے ہیں اسے اگانے میں کتنی محنت لگتی ہے ہنہ کتنا سمیں لگتا ہے اور یہاں پر اسی چیز کو ڈسکرائب کے آپ پہلی لائن کو اگر پڑھیں گے ایک کے نہیں دو کے نہیں دھیر ساری ندیوں کے پانی کا جادو کی اب قوی اُلےک کر رہا ہے کہ یہ جو فصل ہے جسے اپبھوگی لوگ یا اپبھوکتا واد کی سنسکرتی کے لوگ جو ہیں جو صرف مارکٹ سے جا کر خرید لیتے ہیں بازاروں سے جا کر کے انہیں نہیں پتا کی کیا کیا لگتا ہے اس فصل کو اگانے کے لیے اس بیچ مافت دیجئے گا اس پل کو یا اس سبجی کو یہاں تک لانے کے لیے تو قویتہ اسی پرکار ہے ایک کے نہیں دو کے نہیں دھیر ساری ندیوں کے پانی کا جادو ایک کے نہیں دو کے نہیں لاکھ لاکھ کوٹی کوٹی ہاتھوں کے سپرش کی گریمہ ایک کے نہیں دو کے نہیں دھیر ساری ندیوں کے پانی کا جادو تو یہاں پہ ایویپوریشن کا سمپل سا جو کانسپٹ آپ نے پڑھا ہوگا کبھی بھی کہ بیسکلی گرمیوں کے موسم میں یہی ہوتا ہے میں ٹو دہ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی تالابوں سے ندیوں سے پانی سوک جاتا ہے اور پھر وہی وہ وارٹر ویپور بن کر کے وہ جا کے بادلوں میں مل جاتا ہے آکاش میں جا کر کے پھر جب کنڈنسیشن کے تھروں وہی جو وارٹر ویپور سے وہ پانی ماف کیجئے گا بادل بن جاتے ہیں تو وہی بادل جو ہے ورشہ کرتے ہیں اگر ہندی میں بتاؤں تو بیسکلی ایک کے نہیں دو کے نہیں دھیر سارے ندیوں کے پانی کا جادو ایک فصل میں آپ بہت ساری ندیوں کا پانی نہیں ڈال سکتے تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ میگھو کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ میگھو کے دوارہ جو ورشہ ہوتی ہے اس ورشہ کی جو بوندے ہوتی ہیں وہ کیول ایک ندی کی نہیں ہوتی وہ سمگر ندیوں کی ہوتی ہیں سمدر بھی ہو سکتا ہے پر یہاں پہ کوئی نے کیول ندیوں کا ذکر کیا ہے یہ سمگر ندیوں سے بھاپ بن کر آئی ہوئی جو بوندے ہوتی ہیں وہی بوندے ہوتی ہیں تو بہت ساری ندیوں کا پریم لگتا ہے ایک فصل کو اگنے کے لئے ایک کے نہیں دو کے نہیں لاکھ لاکھ کوٹی کوٹی ہاتھوں کے سپرش کی گریمہ کوٹی کوٹی شبد کا مطلب ہوتا ہے کروڑو کوئی بولتا ہے نا کوٹی کوٹی دھنیواد کوٹی کوٹی پرنام کوٹی کا ارتھ ہوتا ہے کروڑو تو ایک کے نہیں دو کے نہیں لاکھ لاکھ کوٹی کوٹی ہاتھوں کے سپرش کی گریمہ تو یہاں پہ کبھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فصل ہے اسے اگانے کے لیے بہت سارے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے اب یہاں پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں دیکھئے کروڑوں کسان مل کر کے ایک فصل کو نہیں اگاتے یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں یا ایک کروڑ لوگ ہیں جو آ کر کے فصل کو چھو رہے ہیں فصل کو تو ایک دو کسان مل کر ہی اگا سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کھیت کتنا بڑا ہے لیکن کتنی بار سپرش کرنا پڑتا ہے جب بیچ ڈالنا ہے تو کسان کو سپرش کرنا ہے ٹچ کرنا ہے پھر انکورت ہوتا ہے تو پانی ڈالنا ہے مٹی کو ٹچ کرنا ہے پھر جیسے جیسے پودھا بڑا ہوتا ہے روپائی سے لے کر کے کٹائی تک کسان کو بار بار پودھے کو ٹچ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جب کوٹی کوٹی کروڑوں کسانوں کی سنکھیا کی نہیں کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ کتنے بار کسانوں نے ٹچ کیا ہے پودھے کو کہ تچ کرنے سے کیا مطلب ہے یا کوٹی کوٹی جب کسی انسان کو کروڑوں بار سپرش کرنا پڑ رہا ہے ایک پودھے کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت دیکھ بھال لگتی ہے تو یہاں پہ کسان یا کرشی کے سنگھرش اور پریشرم کو سامنے لائے جا رہا ہے کہ بہت محنت لگتی ہے کہ جو پودھے ہیں لاکھ لاکھ کوٹی کوٹی کئی لاکھ کروڑوں ہاتھوں کے سپرش کی گریمہ ہے ایک کے ہاتھ سے نہیں ہے ایک کے نہیں دو کے نہیں ہزار ہزار کھیتوں کی مٹی کا گھڑ دھرم اب یہاں پہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا مٹی جو ہے وہ ستھر نہیں ہے دھرتی ستھر ہے پتھر ستھر ہو سکتے ہیں وہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں اگر بھوکم پگیر آتا ہے بھوچال آتا ہے تو پتھر بھی ہل جاتے ہیں پر دھرتی ستھر ہے پر دھرتی کے اوپر کی پرت سب سے اوپری پرت مٹی جو ہے وہ ستھر نہیں ہے آپ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتر پردیش مانے لیجے ایک راجہ ہے وہاں کی مٹی جو ہے وہ بیہار نہیں آئے گی یا مدھر پردیش نہیں آئے گی تو یہ بیوکوفی ہے مٹی کے کچھ کنڈ ہمیشہ ہوا میں رہتے ہیں ودیمان رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سوش میں یا سوش مروپ میں ویزبل یا انویزبل فارم میں تو مٹی جو ہے وہ اڑتی رہتی ہوا کے ساتھ اس کھیت کی مٹی اس کھیت میں اس کھیت کی مٹی اس کھیت میں تو جیسے وہاں پہ وہ یہ بول رہے تھے کہ ایک کی نئی کئی ندیوں کا جادو اسی طرح وہ یہاں پہ بھی یہی بول رہے ہیں کہ ایک کھیت کی نہیں ہزار ہزاروں کھیتوں کی مٹی کا گڑھ دھرم دھرم جو ہے یہ تو ریلیجن ہے ہندی میں دھرم مطلب ریلیجن پر یہ نیسیسری نہیں ہے دھرم کا مطلب لاؤ بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ میرا دھرم ہے یہ میرا کرتب ہے دھرما مینز لاؤ اور ریلیجن اس کا مطلب لاؤ تھا بعد میں لوگوں نے ریلیجن نکالا خیر فیلال اس پویم میں ناغارجنج یہ کہتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا مٹی ایک کھیت کی نہیں ہے تو کئی ہزار کھیتوں کی مٹی کا گڑھ دھرم کی مٹی اپنا دھرم گڑھ گڑھ یعنی کی کیا مٹی میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جیسے منوشے کا گڑھ کیا ہے ایک ستے وادی منوشے کا گڑھ ستے ہے اس کے پاس اور بھی گڑھ ہو سکتے ہیں ایمانداری مہنتی پر ستے وادی منوشے میں سب سے اچھا یا اتم گڑھ ستے ہے اس لئے وہ ستے وادی ہے تو گڑھ یعن کی کیا quality تو مٹی کی بھی بہت ساری qualities ہوتی ہیں اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس میں پوشن تتو ہوتے ہیں پوشنک تتو ہوتے ہیں اس طرح سے مٹی جو ہے وہ پودھے کو اپجاؤ کرنے کے لیے وہ اپنا دھرم گڑھ دھرم کہ مٹی اپنا دھرم نبھاتی ہے کہ مٹی کا دھرم کیا ہے پودھے کو جو جو پوشن چاہیے وہ دے اگر اس مٹی میں وہ ہے تو یہی اس کا مطلب ہے کہ ہزار ہزار کھیتوں کی مٹی کا گڑھ دھرم گڑھ یعنی کی مٹی کی quality کا سکر ہو رہا ہے کہ مٹی میں نائٹروجن ہے کہ نہیں مٹی میں مینیور کتنا ڈالنا پڑے گا خاد کی ضرورت ہے آوشکتہ ہے کہ نہیں وہی ہے پسل کیا ہے اور تو کچھ نہیں ہے وہ ندیوں کے پانی کا جادو ہے اب کبھی یہاں پہ ایک طرح سے سمارائز کر رہے ہیں جو بھی انہوں نے پہلے پیراغراف میں کہا تھا کہ فسل کیا ہے زیادہ کچھ نہیں ہے ندیوں کے پانی کا جادو ہے ہاتھوں کے سپرش کی مہیمہ ہے بھوری کالی سندھلی مٹی کا گڑھ دھرم ہے روپانتر ہے سورج کی کرنوں کا تو یہاں پہ کبھی کہہ رہے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی ندیوں کے پانی سے بارش ہوتی ہے اس وجہ سے فسل میں پانی پڑتا ہے تو فسل اکتی ہے تو فسل ندیوں کے پانی کا جادو ہے ساتھی ساتھ ہاتھوں کے سپرش کی مہیمہ مہیمہ شبت کا ارت کیا ہوتا ہے بچوں کو نہیں پتا ہوتا اتنا ایپورٹن نہیں ہے پر لائن کا مطلب سمجھنے کے لئے مہیمہ in the sense کرپا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا گریس آپ کے اوپر ہے تو ہاتھوں کے سپرش کی مہیمہ کسان جو ہے بار بار اس کو چھو کر چھو رہا ہے اس کو روپ رہا ہے روپائی سے لے کر کٹائی تک اس کا ساتھ دے رہا ہے اس کو نبھا رہا ہے بھوری کالی سندلی مٹی کا گڑھ دھرم ہے بھوری کالی سندلی مٹی سے یہاں پہ کیا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے بھوری کالی رنگ ہے سندلی بھی رنگ ہے یہاں پہ لوگ کنفیز ہو جاتے ہیں بھوری کالی یعنی کی بھورا یعنی براون کالی یعنی بلاک سندلی یعنی چندن کے رنگ کا اگر آپ نے کبھی چندن کی لکڑی دیکھی ہوگی تو چندن کا رنگ جو ہے گولڈن یلوش کر کے یا براونش کر کے اس رنگ کے تو یہ جو ہے مٹیاں اور بھی بہت ترہ کی ہوتی ہے پر براون بلاک اور یہ چندن یا سانڈل ووڈ کے کلر کی سوئل جو ہے وہ زیادہ فیمس ہے یہ زیادہ تر جگہوں پر ملتی ہے تو یہ بول رہے ہیں کہ الگ الگ طرح کی مٹی کا گردھرم ہے روپ آنتر ہے سورج کی کلرنوں کا روپ آنتر کیسے ہے سورج کی کلرنوں آپ نے photosynthesis کے بارے میں پتا ہوگا جیسے پرکاش سنچلیشنڈ بھی کہا جاتا ہے تو پرکاش سنچلیشنڈ جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ روپ آنتر ہے روپ آنتر یعنی کی کیا روپ ہے ایک طرح سے سورج کی کلرنوں کا روپ ہے سورج کی کلرنیں مدد کرتی ہیں پرکاش سنچلیشنڈ کے دوارا کی پودھے جو ہے اپنا بھوجن بنایا سمٹا ہوا سنکوچ ہے ہوا کی تھرکن کا سنکوچ ہیسیٹیٹ کرنا سمٹا ہوا کی راب ٹپ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سمٹا ہوا مطلب اکھٹا ہوا ہے ایک طرح سے سمٹا ہوا سنکوچ ہے ہوا کی تھرکن کا یہ لاسٹ لین کا میننگ بہت امپورٹنٹ ہے سمٹا ہوا سنکوچ ہے ہوا کی تھرکن کا تو یہاں پہ کوئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے سمٹا ہوا سنکوچ کیوں ہوا جو ہے اس میں بہت شکتی ہوتی ہے جیسے ریسنٹلی ابھی بنگول سائیڈ میں سائیکلون آیا تھا نسرک سائیکلون بھی آیا تھا یہاں پہ ممبئی میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وائیو میں بڑا تیج ہے بڑی پربل شکتی ہے وہ کھیتوں کو اکھاڑ فیک سکتی ہے پیڑوں کو ہوا میں اچھال سکتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی جڑے کتنی مضبوط ہے انہیں بھی اکھاڑ فیک سکتی ہے تو سمٹا ہوا سنکوچ کی وائیو جو ہے وہ سنکوچ کر کر کے اپنی شکتی کو سمٹا کر کے ایک طرح سے اکھٹا کر کر کے بہ رہی ہے سمٹا ہوا سنکوچ ہے ہوا کی تھرکن کا ہنہ کی ہوا تھرکنا یعنی کی کیا ہوا کا بہنا یا ہوا کا ناچنا ہوا جو بہ رہی ہے اس کا سمٹا ہوا سنکوچ ہے کیونکہ ہوا اگر اپنی پونڈ ویگ سے یا پوری شکتی سے بہے گی تو کھیت جو ہے وہ نسٹ ہو جائیں گے تو ان ہواوں کے روپانتر کا ایک سمٹا ہوا سنکوچ ہے پورا نہیں ہے اگر سمٹا ہوا نہیں ہوتا as it is ہوا بہ رہی ہوتی تو بہت نقصان ہوتا تو کبھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تیز ہوا جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے فصلوں کو تھرکنا یعنی کی مویمنٹ یا ناچنا تو ہوا کی سمٹے ہوئے سنکوچ یعنی کی hesitate کرنا ہوا کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے وہ بہت تیز چلے گی تو پودھوں کو نقصان ہو جائے گا تو سمٹا ہوا سنکوچ ہے ہوا کی تھرکن کا اب ہم دیکھتے ہیں ایک طرح سے پوری پویم کے بارے میں دیکھیں اس پوری پویم میں کبھی جو ہیں وہ بیسیکلی ایک مکھے بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے آدھیکتر لوگ اپنا کانا کھاتے ہو شاید یہ کبھی نہیں گوھر کرتے کہ فصل کی کارن ہمیں بھوجن ملتا ہے اور فصل کیسے اوپچتی ہے تو وہ جو پروسس ہے فارمنگ کا اسے لوگوں کے سامنے لانا اور لوگوں کو سچائی بتانا یہی جو ہے کبھی کا ادھیک ہے چلیے کچھ questions دیکھتے ہیں کبھی کے انسار فصل کیا ہے کبھی کے انسار فصل ندیوں کے پانی کا جادو ہے ہاتھوں کے سپرش کی مہیمہ ہے اب یہاں مت دیکھئے اور کیا ہے مٹی کا گڑھ دھرم یہاں یعنی کہاں مت دیکھئے سکرین پہ مت دیکھئے دیکھ چکے ہیں تو کوئی بات نہیں پر انسار یاد کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دو چیزیں دیکھیں اور پھر دوبا کی دو چیزیں خود بولیں تو مٹی کا گڑھ دھرم اور سورے کی کرنوں کا روپانتر یا سورے کی کرنوں کا تیج ہے اور ہوا کی تھرکن بھی ہے تو پانچ چیزیں ہو گئی ایک طرح سے ندیوں کا جادو ہے ہاتھوں کے سپرش کی مہیمہ ہے مٹی کا گڑھ دھرم ہے سورے کی کرنوں کا تیج ہے اور ہوا کا تھرکن ہے سنکوچا ہوا تھرکن ہے پوری شکتی سے ہوا بہے گی تو فصل نہ سٹھ ہو جائیں گے قویتہ میں فصل اوبجانے کے لئے اوشک تتو کی بات کہی گئی ہے وہی اوشک تتو کون سے ہیں وہی مٹی پانی سورے ہوا یہ سارے اوشک تتو ہیں فصل کو ہاتھوں کے سپرش کی گریمہ اور مہیمہ کہہ کر کے کبھی کیا ویکت کرنا چاہتے ہیں ناغارجن جی یا کبھی ان شبدوں دوارہ کسانوں کی مہتہ کو اجاگر کرتے ہیں مہتہ یعنی کی کیا ان کے مہتو کو کی کتنا ایمپورٹنس ہے فارمرز کا اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتے ان کے ہاتھوں کا سپرش گریمہ گریمہ یعنی کی ڈیسنسی مہیمہ یعنی کی کیا مہیمہ یعنی کی میں نے آپ کو بتایا تھا گریس ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں گریس یعنی کی کرپا ایک طرح سے یہی ہے اب ایک بھاوز پس دیکھتے ہیں روپ آنتر ہے سورج کی کرنوں کا سمٹا ہوا سنکوچ ہے ہوا کی تھرکن کا تو کبھی کو یہی لگتا ہے کہ فصل جو ہے سورج کی کرنوں کا روپ آنتر ہے پرکاش سنشلیشن کے دوارہ جو ہے فصل اپنا بھوجن بناتے ہیں تو سورے کا تیج بھی فصل میں ہے ساتھی ساتھ ہوا کی تھرکن بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہوا جب تھرکتی ہے تب ہی یہ جو فصل ہے یہ لہلہ آتے ہیں لہلہ آنے کا مطلب کیا ہے موو ہوتا ہے ایسے آگے پیچھے آگے پچھے پیڑ کی پتیاں ہلتی ہیں تو وہی اس کا مطلب ہے تو بچوں یہ تھی ناغارجن جی کی پرمکھر اچنا فصل میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہم جلد پورا سیلیبس کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فصل جو ہے ایک بار میں آپ کو پورا اگر دو تین لائن میں بتاؤں تو بہت بڑی پویم نہیں ہے پانچ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے جو فصلوں کو اگاتی ہیں ندیوں کے پانی کا جادو پانچ چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے ندیوں کے پانی کا جادو ساتھی ساتھ اور کیا سورے کا روپانتر ہے ہوا کا کسانوں کے ہاتھوں کی سپرش کی گریمہ اور مہیمہ تو یہ ساری چیزیں ہیں ساتھی ساتھ اس پویم کا ادیش یہ ہے کہ وہ یہ جو سائیڈ ہے ایک طرح سے کہ اپ بھوکتا واد سنسکرتی میں اپ بھوکتا کو پتا چلے کہ فصل کیسے اگائی جاتی اور اس کی کسان کی مہتہ کسان کے مہتو کو سپسٹ کیا یہاں پہ تو اس ویڈیو کا یہی ادیش میں امید کرتا ہوں آپ کو ہی پسند آئی ہوگی